میں تو دوستوں کو بلاتا ہے یاروں کو بلاتا ہے بی بی بچوں کو میرا دل بحلاؤ کبر میں کس کو بلاؤگے باکی ایک بات میری کان کھول کا سن لو کوئی باتیں مانے یا نہ مانے کوئی تیاری کرے یا نہ کرے موت آ کر ہی رہے گی موت ٹھہری آنے والی آئے گی ارے جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی اور تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ہاتھی جیسے کو بچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بکھاڑا موت نے ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بڑھنی ہے ضرور ایز یسو سوشل یوریب جیسا بیجوں کے ویسا ہی کٹو گے حضرت صاحب گندم بیج کے کہو آنبل آگے جان لگ جان گے گناہوں کا بیج موکے کہو نیکیوں کا پھل لگ جان گے کیسے لگے گا ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا یا میرا بڑا دل متاثر ہوا بڑا دل متاثر ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنی ہانڈیا سے اپنی پڑوسیوں کو ایزا نہ پہنچایا کرو اپنی ہانڈی سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچایا کرو اس کا کیا مطلب ہے میرے پاس چار پیسے ہیں میں گھر میں پلاو زردہ پکاتا ہوں اس کی خوشبو پڑوسیوں کے پاس جائے گی تو ان کے دل پر کیا بیتے گی فرمایا تھوڑا سا سال پانی زیادہ ملالیا کر کچھ تھوڑا ان کے گھر میں بھی بیج دیا کرو ان کے گھر میں بھی بیج دیا کرو اور اگر تو پھل آیا ہے کچھ ان کے گھر بھی بیج اور اگر تو نہیں دے سکتا تو فرمایا ہے پھل چھپا کے لے جایا کر اور پھل کھانے کے بعد چھل کے بھی باہر نہ پھینکنا وہ بچے دیکھ کر ان کے دل پر دل نہ ٹوٹے ان کا حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں حکم یہ ہے کہ پھل لے کے جاؤ گے پڑوسیوں کے پاس سے گزر گے ان کے دل پر کیا بیٹے گی ارے جب تو باپ کے سامنے سے پھل لے کر بیوی کے لیے اندر جا رہا ہے تو باپ کے دل پر کیا بیٹ رہی ہو آج یقین جانو حالت کیا ہے ایک باپ ہے دس اس کے بچے ہیں ایک باپ دس بچوں کی پرورش کر رہا ہے اور دس مل کر ایک باپ کی پرورش نکھا رہا ہے اگر باپ نے کسی کے گھر دیرہ لگا لیا تو چیخیں نکل گئیں وہ اببا میرے کہا آرے خرچہ ہی بڑا ہوں لاک پہ آوے میں بچیاں نو پالا بے نو پالا ہوں اور کسی نے کہہ دیا یار تیرے کا عربہ ہندہیزہ کپڑے چنگے پواہ دیا تول ہے جا پھر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے خاک میں مل جائے خاک میں مل جائے شہاب اکرام تڑپ گئے یار تیرے کون فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے اس جیسا بعد وقت بندہ ہی کوئی نہیں ہے حضرت صاحب میں ایک مثال دینے لگا ہوں ہمارے بزرگ یوں سمجھو جب یہاں پر آئے تو یہاں جگہ بڑی سستی تھی سمجھو سو روپے مرلا تھی پیسے بھی تھے لوگوں نے کہا بابا جی لے لو انہوں نے کہا نہیں یا لے گئی کرنی ہے نہیں لی آج وہی زمین لاکھوں روپے مرلا ہو گئی اب یہ پشتارے آفی صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا سی لوگ منتہ نہیں کر دے سی پیسے بھی ایسی نہیں لی تھی اگر لے لیتا تو آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا اس سے پتا چلا گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز انچی بولو گولڈن ہاتھ بندے کے ہاتھ روز روز جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اولاد کے ہاتھ گولڈن چانس آیا ہے ان کی خدمت کریں سیدھا جنت میں چلا جائیں ماں باپ کی خدمت سے انسان کو کیا ملتا ہے یہ پوچھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کے دیکھو عرض کہتے ہیں مالک مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا اب تالل انشاءات فرمائے فلاں بزار میں کساب ہے کسائی وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا بڑا رشک آیا کہ پتہ نہیں تقوی پریزگاری کے کتنے بلند مقام پر فائز ہوگا صبح صبح چلے گئے دکان پہ سورہ دن بیٹھے رہے کوئی چنگا کام نہیں چھٹی کر کے گھر جا رہا ہے دیکھا راستے میں بھی کوئی چنگا کام نہیں جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا اس کے والدین بوڑے ہیں مازہور ہیں اس نے جا کر ان کا موہ ہاتھ دولایا ہے کھانا پکایا ہے اور اپنے موہ میں کھانا چبایا ہے مات کھانا چبا بھی نہیں سکتی تھی جب لکمہ نرم ہو گیا تو ماں کے موہ میں ڈالتا ہے وہ لکمہ جب ماں کے حلق سے نیچے اترتا ہے تو ماں کہتا ہے پترہ جا اللہ تعالیٰ تین جنت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنائے سمجھ گئے اسے پلے کھ کھ بھی نہیں ہے یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوس اس کو دے رہی ہے آج ہم ماں باپ سے دعائیں لینے کے بجائے بد دعائیں لینے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نشات ورد تین بندوں کی دعائیں رب تعالیٰ غرد نہیں فرماتا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں رد نہیں ہوتی مسافر کی دعا مقیم کے حق میں رد نہیں ہوتی اور میری بات ہے کہ یاد رکھنا اگر ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی تو بد دعا بھی رد نہیں ہوتی حضرت صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ہمارے عزیز تھے ان کی ماں سے بن نہیں آتی تھی تو ماں نے اسے اتنا کہہ دیا پترا جا تیری لکھا دے چلے لیکن تیری پوری نہ پوئے حضرت صاحب میں نے آنکھوں سے دیکھا لاکھوں میں چل رہی ہے پوری نہیں پڑ رہی بندہ مر جاتا ہے پیچھے کوئی جائدہ چھوڑ کے جاتا ہے اولاد کے لیے وہ بیچارے کا انتقال ہوا پیچھے کرزہ چھوڑ کے گیا خدا رہا ماں باپ کی خدمت کرو ان سے دعائیں لے لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ماں باپی تمہارے لیے جنت ہے ماں باپی تمہارے لیے جنم ہے یہ راضی ہوگے تو رب راضی رب راضی تو جنت ہے اور یہ ناراض ہوگے تو رب ناراض رب ناراض تو جنم ہے یار ماں باپ کی خدمت سے انسان کو کیا ملتا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں حضرت صاحب آپ دس لاکھ رپیہ لگا کے حج کر کیا ہو کتنے پیسے جی کوئی گرانٹی ہے قبول ہے کی نہیں ہے اُنچی بولو یا گھر بار بھی چھوڑا وطن بھی چھوڑا بیوی بچے بھی چھوڑے جنگلوں میں جا کے دیرے لگائے دس لاکھ بھی خرج کیا کوئی گرانٹی نہیں ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب اتا کرے گا میں کہتا ہوں خالی دیکھ لینے سے مقبول حج کا ثواب ہے تو جو ان کی خدمت کرتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہے ایک بندہ سی نا وہ اپنے باپ کو گالیاں نکال رہا ہے میں نے کہا گالی کیوں نکال رہا ہے کہتا ہے میرے اببہ ظلم بڑا کرتا ہمارے ہیں ظلم کس کو کہتے ہیں ایک کو پتہ نو سب کچھ دائی جا رہا ہے سانو پتہ پوچھ دائی نہیں میں نے کہا بھائی آؤ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان کے درویان جلوہ افروز ہیں اور اشارت فرما رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا صلو کیا کرو ایک صحابہ بھی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے تو اولاد کو کیا کرنا چاہئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمائے تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے تجھے اس کا عدب و احترام ہی کرنا ہے تجھے اجازت نہیں کہ باپ کے گرے بان سے بکڑ تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال وہ تیرے ساتھ ظلم بھی کرے تو پھر بھی اس کے سامنے اوف بھی نہیں کر سکتا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا اگر یہ غلط ہے تو میری صلاح کر دو اگر صحیح ہے تو پھر جن جن کے والدین زندہ ہیں ناراض ہیں وہ آج جا کے ان کے قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو چھوڑو ہی نا جتنی دیر وہ دل سے راضی نہ ہوں اور ان سے تقرار نہ کرنا ابا تو انجکیوں کیتا سی ماں تو انجکیوں کیتا سی بھئی تجھے اجازت ہی نہیں کہ تُو اس کے ساتھ تقرار کر اور دوسری میری گزارش ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا قطع رحمی کیا ہے خونی رشتوں کو جدا کرنا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے رب تعالیٰ نے جب صلح رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو یہ صلح رحمی رب تعالیٰ کی عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہوگی کہ اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیجا دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے رب تعالیٰ نے شاہد فرمای ہے اے صلح رحمی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا اور جو تیری قدر نہیں کرے گا میں بھی نظروں سے گرا دوں گا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمای ہے ایک مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زائد قطع تعلق کرے کتنے دن جی آج سادہ حال کیے فرمایے اگر تین دن سے زائد قطع تعلق کرے گا تو خطرہ ہے کہی خاتمہ خراب نہ ہو جائے اور جس نے اپنے بھائی سے ایک سال تک قطع تعلق کیے رکھا فرمایے ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا